اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ کہا تھا کہ اسمبلی کا پہلا بزنس جو ہوگا وہ ریزولیشن ہوگا ہم نے یہ کیمپینی کے دوران بھی کہا آپ نے مینیفیسٹو میں بھی کہا ہماری تقریروں کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسمبلی پرسوں شروع ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلا دن سپیکر کا الیکشن ہے تو روٹین بزنس نہیں ہوتا دوسرا دن اوبچوئری کا تھا تو روٹین بزنس نہیں ہوتا آپ سب جاننے والے آپ نے اسمبلی شاید کور بھی کی ہے لیزولیشن کور بھی کیا ہے اس سے پہلے تو پہلے دو دن روٹین بزنس نہیں ہوتا ہے آج پہلا دن تھا روٹین بزنس کا اور نیشنل کانفرنس نے جیسے وعدہ دیا تھا کہ جو بھی پہلا بزنس ہوگا اس اسمبلی کا وہ ریزولیشن ہوگا اور میں شکر گزار ہوں اس گورنمنٹ کا عمر صاحب کا سبھی ساتھیوں کا اپنی تنظیم کا جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آج پورا کیا تو یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جیسا کہ میں نے الیکشن کیمپین کے دوران بھی کہا اس جد و جہد کا یہ دروازہ ہے یہ راستہ ہے آج وہ راستہ کھولا گیا میں نے پارلیمنٹ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کوشش کی اسمبلی کے ذریعے وہی بات پہنچانی بھی بہت ضروری تھی تو پارلیمنٹ میں جو بات ہم نے کی آج اسمبلی کے ذریعے جو بات پہنچی تو یہ کمبائن ہوکے ریاست کی کنسولیڈیٹڈ افورٹ سے یا محکم طریقے سے جو بات پہنچنی چاہیے تھی وہ آج مکمل ہوئی تو اب یہ جد و جہد ہمیں آگے لے ریاست کی میجوریٹی کمینڈیٹ ہے بی جے پی جمہو نہیں ہے جمہو کے بہت سارے ریجنز کے بہت سارے میمبر جو ہے وہ نون بی جے پی میمبر اسی طرح سے کشمیر سے بھی جو میمبر جن کے آئے ہیں وہ بھی جمہو کشمیر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو میجوریٹی جو ہے وہ اس ریزولیشن کے حق میں ہے اس سینٹیمنٹ کے حق میں ہے آج آپ کو بتا ہے سپیکرز کے کام کرنے کے طریقے پہ بی جے پی ہمیں درس نہ دے تو اچھا ہی رہے گا پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ سپیکر کیسے بیہیو کرتا ہے نہ صرف ان کا بیہیویر بائس ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھار آپ دیکھتے کہ وہ ایتھک سے بھی باہر جاتے ہیں اخلاق سے بھی باہر جاتے ہیں تو بی جے پی سے یہ بات ہم سنا نہیں چاہیے دیکھیں یہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے آپ ال جیز آفیس میرے لیے کوئی ڈیموکریسی میں کوئی معنی نہیں رہتا تو ال جی آفیس بزنس پہ کیا کرے گا کیا نہیں